ہائی فرینڈز اسے اے جے آپ رہے ہیں بارڈی ٹرینٹیرز تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کمپلیٹ ڈائٹ پلین آپ کے مسل بیلڈنگ کے لیے دیکھیں کافی دوستوں کی کوئریز تھی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دن میں کتنے مسل کو جو ہے وہ ٹرین کرنا ہوتا ہے کتنے پارٹ کا ورکاوٹ کرنا جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے تو یہ جو ہے پورے ویک کی سیریز ہوگی جس میں آپ کو چسٹ بائی سیپ ٹرائی سیپ کمپلیٹ ورکاوٹ بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سا ورکاوٹ کرنا ہے اس ڈائٹ کے مطابق اس کے علاوہ آپ نے ایک دن میں کتنے پارٹ کو ٹرین کرنا ہے مطلب اگر آج آپ نے چسٹ کا ورکاوٹ کیا ہے تو اس میں آپ نے جو شوڑڈر کا ورکاوٹ کرنا ہے ساتھ ٹرائی سیپ کا کرنا ہے یا کس کا کرنا ہے اور کتنے سیٹ لگانے ہے کتنے رپیٹیشن لگانے ہے کہ آپ کی اوور ٹریننگ نہ ہو تو آج کیسے ویڈیو میں جو ڈائٹ پلائن بتاؤں گا آپ نے وہ فالو کرنی ہے اور جو آپ ورکاوٹ کر رہے ہیں آپ نے وہ ورکاوٹ کو کرتے رہنے کیونکہ دوستو جب آپ کا ورکاوٹ کسی جب اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈائٹ پلائن جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں تو آپ ورکاوٹ پلائن جو اس کے ساتھ پراپر فالو نہیں کر رہے تھے اور میرے دوستوں کو زیادہ یہ پرابلم رہی ہے کہ اگر ان کو کوئی ورکاوٹ بتا دیتا ہے تو ڈائٹ پلائن نہیں پراپر بتا سکتا اگر کوئی ڈائٹ پلائن بتا دیتا ہے تو پراپر ورکاوٹ ان کو نہیں بتاتا تو یہ جو ہماری پوری ویک کی سیریز ہوگی اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کمپلیٹ تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو ڈائٹ پلائن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن دوں گا دیکھیں ایک چیز ہے کہ لڑکے پراپر ڈائٹ فالو نہیں کر سکتے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس کو روٹین بنا لیں آپ یہ سمجھیں کہ میں نے یہی کھانا پینے ہیں جو میں آپ کو ڈائٹ بتا رہوں آپ نے یہی کھانا پینے ہیں آپ اپنے لائف سٹیل کو چینج کریں اپنی لائف کو ہیلتھی لائف بنایں یہ نہیں کہ آپ کو پکوڑے سموسے اگر کوئی بھی چیز ملتی ہے اسکریم ملتی ہے کوئی بھی آپ فاسٹ فوڈ وغیرہ ملتا ہے مرد ہار مانتا ہے وہ مرد ہوتا ہی نہیں ہے اسی لیٰذا آپ نے مرد بننا ہے مطلب آپ نے ایک فیصلہ کر لی ہے کہ میں نے یہ ڈائٹ پلین فالو کرنی ہے تو آپ نے اپنی اس میں مردانگی دکھانی ہے اور اس ڈائٹ پلین کو آپ نے فالو کرنی ہے اس ڈائٹ پلین کا وہ یہ فائدہ ہوگا کہ میں آپ کو جو ورک آؤٹ بتاؤں گا اس کے مطابق بتاؤں گا آپ کے مسل فائبر جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ جو ڈائمج ہوئے ہوں گے وہ رپیر ہو سکیں گے اور جو دوبارہ رپیر ہوں گے آپ کی مسل گرو کرے گی اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آپ نے کتنے سیٹ لگانے ہیں کتنے رپیٹیشن لگانے ہیں ایک میل جو ہے اس میں تھری ٹائپ آف مسل فائبر ہوتے ہیں تو ہم نے ان تینوں مسل فائبر کو ہٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہم ورک آؤٹ سے کریں گے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ تو لہذا آپ نے اس ڈائٹ کو فالو کرنا ہے تو آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر دیں اور اگر چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں میری موٹیویشن کے لیے آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارا ڈائٹ پلین ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی جو آپ فیلال ورکاوٹ کر رہے ہیں آپ اس کو جاری رکھیں اس کے ساتھ آپ نے ڈائیٹ جو ہے وہ یہ لینے ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات قسم میں نے اینگل بن کو ٹھیک لگایا کریں اگر آپ اینگل نہیں ٹھیک لگا سکتے تو اپنے کسی سینئر بندے سے جو کہ ٹھیک اینگل لگاتا ہے یا اگر کوئی جم کا ٹرینر ہے تو اس سے آپ لازمی کچھ کے اپنا اینگل سیٹ کریں سب سے پہلے اینگل جب تک آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی مسئل تب بھی گرو نہیں کرے گی جب تک پرپر جو ہے وہ آپ کا مسئل ہٹ نہیں ہوگا تو ڈائیٹ بلین شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بریک فاسٹ میں جو ہے وہ پانچ ایکس لینے ہیں ایک ایک جو ہے وہ آپ نے ویڈ یالک لینے ہیں جو چار ہیں وہ ویڈ یالک مطلب چار جو ہے وہ آپ نے سفیدیاں کھانی ہیں ایک جو ہے وہ آپ نے زردی کے ساتھ کھانے ہیں دو آپ نے براؤن بریڈ کے پیس کھانے ہیں پینٹ بٹر کے ساتھ اگر آپ پینٹ بٹر نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ چکن سپریڈ آپ نے جو ہے وہ لے لینے ہیں اگر وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے لگانے کے لئے تو آپ میں نیز جو ہے وہ اس کے بریڈ پر لگا گا کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ سادھی بریڈ نہیں کھا سکیں گے اب جو ہمارا جو مین ایس میں آتا ہے وہ آپ کے وائٹ اوٹس وائٹ اوٹس میں آپ نے کون کون سے جو ہے وہ انگریڈیانٹس جو ہے وہ ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے تیس گرام جو ہے وہ وائٹ اوٹس لینے ہیں اس کے بعد آپ نے فلیکس سیڈز لینے ہیں تھوڑے سے مطلب دس سے پندرہ گرام آپ فلیکس سیڈز دس سے پندرہ گرام کے درمیان آپ نے فلیکس سیڈز لینے ہیں اس کے بعد آپ نے دالچنی لینی ہے ایک اپنے تھام کے برابر آپ کا جتنا تھام ہوگا اس برابر آپ نے دالچنی لینی ہے ایک جو ہے اس کو آپ نے تقریباً ڈائی سو ایمل پانی میں جو ہے وہ بنا لینے پانی اب ڈائی سو ایمل پانی اور ملک دونوں برابر ہوں گے مطلب کہ آپ کا ایک سو بیس پچیس گرام جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا ملک ایک سو پچیس گرام آپ کا وارٹر آ جائے گا یہ دونوں مطلب ہاف ہاف لے کے آپ نے تاکہ یہ آپ کو زیادہ فیٹ نہ کرے اس میں آپ نے اپنا جو وائٹ اوٹس ہیں یہ بنا لینے ہیں یہ چیزیں ڈال کے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو ہے وہ جو آپ کا ایمیون سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہوتا جائے گا اس کے علاوہ آپ کا میٹیبولیزم فاسٹ ہوگا آپ کا مسل گروہ کرنے میں آپ کو کافی ہیلپ ملے گی آپ کا فیٹ بھی لوز ہوگا اس کے ساتھ آپ نے ایک گرین ٹی لینی ہے یہ آپ کا ہوگا بریک فاسٹ بریک فاسٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نو سے دس کے درمیان آپ بریک فاسٹ لے لیں میں آرت چیز جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ کافی لڑکوں سب نہیں لگتی وہ پھر اس مطلقہ بھی جو ہے وہ میسج کرنے شروع کر دیتی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بارہ بجے بارہ بجے آپ نے مکس فروٹ جو ہے آپ نے دو بنانا واٹر میلن اس کے بعد آپ نے ایک مینگو کھانا ہے واٹر میلن آپ نے جو ہے وہ مطلب اپنے مطابق آپ کھا لیں کہ آپ نے کتنا کھانا ہے اور دو ساتھ آپ نے بنانا لینے ہیں بارہ بجے اس کے بعد آپ کا لنچ آ جاتا ہے لنچ میں اب میں آپ کو دو ڈیشز بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سی جو ہے لینے ہیں مطلب ایک آپ آج لیتے ہیں ایک آپ ویری نیکس ڈی لیتے ہیں تو سو گرام آپ کے وائٹ رائس ہوں گے جو کہ آپ نے کھانے ہیں اس کے بعد آپ نے مکس سلاد ساتھ آپ کا دہیں ہوگا دہیں آپ نے جو ہے وہ جتنا آپ کے رائس اور سلاد ہوگا اس کے مطابق آپ نے دہیں اس میں مکس کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کی ریڈ بینز ہوں گے ریڈ بینز بھی آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ بلیک چینیں جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ چاروں چیزیں آپ نے مکس کر کے جو ہے وہ آپ نے اپنے لنچ میں کھانی ہے یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں اس کے علاوہ سیکنڈ آتا ہے اب آپ نے ایک دن تو یہ کھا لی ہے لنچ نیکس دے جب آپ لنچ کریں گے اس میں آپ نے مکس جو ہے وہ ویجیٹیبلز ہوں گی آپ کے سب چتنی بھی ہوں گی گرین ویجز وہ سب آپ نے مکس کرنی ہے مطلب بوئل کر لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک چپاتی کھانی ہے ریڈ بینز ہوں گے تھوڑی سے اور یوگرٹ ہوگا آپ کا تھوڑا سا یہ جو آپ نے چیزیں ہیں یہ ساری کھانی ہے ایک دن آپ کا وہ ہو جائے گا سیکنڈ دے آپ کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں چار سے پانچ کے درمیان آپ نے کیا کھانے چار سے پانچ کے درمیان آپ نے بلیک چنے جو ہوتے ہیں بوجے ہوئے وہ آپ نے کھانے ہیں دس سے بیس روپے کے اندر اندر یہ جو آپ نے لازمی کھانے ہیں چار سے پانچ کے درمیان اس کے بعد آجاتے ہیں آپ کا بیفور ورک آؤٹ جو کہ بہت ضروری ہے پندرہ سے بیس منٹ پہلے آپ نے کیا کھانے اب آپ کو میں تین اپشن دیتا ہوں اس میں آپ تین چیزیں جو ہے وہ بی فار ورک آؤٹ کھا سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ پہلے آپ یا دو بنانا کھا سکتے ہیں اگر آپ بنانا آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نہیں کھا سکتے تو آپ نے دو آلو جو ہے وہ بوائل کر کے لازمی کھانے ہیں اگر آپ وہ بھی نہیں کھا سکتے تو آپ کے پاس تھرڈ آپشن جو ہے وہ آپ دو ایپل کھا سکتے ہیں وہ آپ نے کھانے ہیں یہ تینوں آپشن ہے آپ کے ان تینوں میں سے آپ کوئی بھی چیز کھا سکتے ہیں بی فار ورکاوٹ آپ کے مسل بیلڈنگ کے لیے اب آپ کا آجاتا ہے دیورنگ ورکاوٹ اگر تو آپ کے بس بی سی اے ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں ہر سیٹ کے بعد اگر آپ کے بس بی سی اے نہیں ہے تو آپ نارمل پانی بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہے وہ بغیر نارمل پانی یوز کر سکتے ہیں ہر سیٹ کے بعد آپ نے ایک سپ لین ہے یہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا اب آجاتا ہے آفٹر ورکاوٹ جو کہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آفٹر ورکاوٹ جو ہے وہ میں آپ کو چار سے پانچ اپشن دوں گا جو پہلا اپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پروٹین ہے وے پروٹین ہے یا کوئی بھی پروٹین ہے اگر تو آپ مسل بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس ویٹ گینر ہے وہ آپ میرے سے پوچھ لیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ مجھے سینڈ کرتے ہیں تو آپ کی ویٹ ایج ہائٹ کے مطابق آپ کو کون سی پروٹین سوٹ کرتی ہے اگر تو آپ لے سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ وے پروٹین یا کوئی بھی پروٹین نہیں لے سکتے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے کوئی پروٹین لینی بھی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ ایک جو آپ کا ڈائی سو تین سو ایمل پانی ہوگا اس میں ایک سکوب ڈال کے آپ نے پروٹین اپنی لینی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا اپشن آتا ہے وہ میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہارلکس پلاس بنانا شیک جو ہے وہ میں نے بتایا تھا بنانا وہ جو ہے میں نے نیچے لنک ڈسکرپشن میں دیا آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ وہ یوز کرنا چاہئے تو آفٹر ورک آؤٹ فوری طور پر آپ نے وہ یوز کرنا ہے اگر آپ وہ بھی یوز نہیں کر سکتے تو میں نے ایک اور لنک نیچے دیا ڈسکرپشن میں مسل بیلڈنگ شیک آپ نے وہ یوز کرنا ہے مطلب ورک آؤٹ کے بعد تو آپ نے کچھ نہ کچھ یوز کرنا ہی ہے جس میں پروٹین اور کاربز ہوں گے اچھا اگر آپ یہ تینوں اپشن یوز نہیں کر سکتے تو آپ کے بس فورت اپشن جو ہے وہ آپ نے دو سے تین بنانا کھانے ہیں اگر آپ وہ بھی نہیں کھا سکتے تو ملک شیک آپ نے لازم کی ابھی میں نے اتنے زیادہ اپشن اس لیے دیئے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ وہ کچھ لڑکے پھر یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں کھا سکتے ہیں آپ یہ چیزیں جو ہے وہ ایزی لی کھا سکتے ہیں مسل بلڈنگ ڈائٹ ہے بہت اچھی ڈائٹ ہے اب آپ کا لاسٹ جو ہے وہ میل آ جاتے کیا ہے لاسٹ میل جو ہے وہ آپ کا نائٹ مطلب ڈینر آپ کا آ جاتے ہے تین سو گرام آپ نے چیکن بریسٹ پیس لازمی کھانا ہے سٹیم کار کیا ہے یہ تو آپ نے مسٹ کھانا ہے اس کی بھی ویڈیو میں لنک جو ہے اس کا بھی جو لنک ہے ویڈیو کا میں دسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ جا کے نیچے چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے سٹیم چیکن جو ہے وہ کسان سے بنایا ہے آپ کو اس سے بنا سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں آپ جیسا بنانا چاہے ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے پندرہ منٹ واکھ ضرور کرنی ہے اور کوئی بھی ایک اچھی ملٹی وائٹامین جو ہے وہ آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے ایک آپ کوئی بھی جو اچھی ہوگی وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اب کچھ ضروری ہدایات جو میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ آباد تک آپ نے پانی نہیں پینا پہلی بات ہوگی دوسرے نمبر پہ آپ ویک میں ایک دن چیٹ میل کر سکتے ہیں مطلب جس دن آپ کو چھوٹی ہوگی جم سے اس دن آپ چیٹ میل کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں کچھ بھی سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے ڈرنکس کھانا نہیں کوشش کرنا آپ نے ہیلتھی کھانا پیزا کھا س سکتے ہیں فاسٹ فوڈ کھا سکتے ہیں ڈرنکس نہیں پی سکتے کوئی بھی کسی قسم کی کلر فول ڈرنک ہو مطلب آپ چیٹ میل کر سکتے ہیں جو کہ اچھی سے اچھی ہو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے مطلب پانی کا انٹیک کیسے کرنا ہے پورے دن میں جو کہ سب سے اہم بات ہے پانی کا انٹیک جو ہے وہ کافی لڑکے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں پتا نہیں چلتا ہم نے کب پانی پینے کب نہیں آپ کو میں شارٹ جو ہے وہ ایزی جو اس کا وے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پانی جو تیس سے چالیس منٹ بعد آپ نے دو سو ایمل پانی جو ہے وہ ڈیلی پینے مطلب ہر تیس سے چالیس منٹ بعد آپ نے پانی پینے اب دو سو ایمل پانی جو ہے وہ تقریباً آپ کا ہاف گلاس پانی بنتا ہے اگر آپ نے اس ڈیلی پلین کا چارٹ لینا ہے جی پی جی فائل یا پی ڈی ای فائل میں تو آپ اس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو لائک کرنی ہوگی نیچے کمنٹس کرنا ہوگا اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور انسٹرگرام پر جو ہے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دییا ہے اپنے انسٹرگرام کا وہاں پہ جا کے مجھے فالو کر کے آپ مجھے میسج کریں تو میں آپ کو جی پی جی فائل اور پی ڈی ای فائل آپ کو سینڈ کروں گا تو دوستو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو پھر ملیں گے گوڈ بائی